رحیم لاکھوں کروڑوں درود محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر اولاد پر ان کی امت پر جیسے کہ آپ سارے یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ابھی سے تھوڑی دیر کے بعد ملک سینئر ترین سیاستدان شیخ رشید صاحب ان کو پیش کر رہے ہیں ویسے تو شیخ صاحب بہت محتاط ہیں بہت وہ میں یہ کہوں گا سمجھدار سیاستدان ہیں لیکن اس دور میں وہ بھی قابو آگئے ہیں ہمیں تو کہا جاتا تھا ہم غیر محتاط ہیں اس لیے قابو آئے ہیں شیخ رشید صاحب بہت محتاط ہیں وہ بھی قابو آگئے ہیں تو یہ میرا خلق قابو آنے کا سیزن ہے اس میں محتاط اور غیر محتاط کی بات نہیں ہے بارل میری توقع یہ ہوگی عدالتوں سے ایک سیکنڈ میری توقع یہ ہوگی کہ شیخ رشید صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں ان کے لیے ان کی اس ملک کے لیے خدمات ہیں وہ ایک زرگ ہیں ان کی سیاسی میدان میں بہت خدمات ہیں وہ پاکستان کے تمام اداروں کا بہت احترام کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اس لیے میں جو جوڈیشری کا ادارہ ہے ان سے یہ توقع کروں گا کہ وہ ان کے تمام پروفائل کو دیکھتے ہوئے ان کی ایج کو دیکھتے ہوئے ان کی ایلمنٹ کو دیکھتے ہوئے وہ انہیں فوری انصاف انہیں ملے گا اور میری طرح انہیں چالیس دن پاباندے سلا سلسل نہیں رہنا پڑے گا اور اس لیے میری توقع ہے کہ آج جب وہ عدالت میں پیش کرے پولیس انہیں تو ایک تو احترام کے ساتھ پیش کیا جائے دھکم پیل نہ ہو کیونکہ میں ان راداریوں سے گزرا ہوا ہوں وہ ہتھکڑی جو آپ کے ہاتھ میں لگی ہوتی ہے جتنی کھچتی ہے اتنی وہ ٹائٹ ہوتی ہے تو آپ شام میں جب واپس حوالہ جاتے ہیں تو آپ چھلے ہوتے ہیں آپ کے بازوں سارے تو یہ تھوڑا سا پولیس بھی تھوڑا ان کا خیال کرے اس چیز کو اور ان کے اگر ایک ہاتھ میں اتھکڑی لگا لی جائے تو وہ بہتر ہے اور اگر دونوں میں لگانی ہے تو پھر ان کے لیے رستہ سوڑا سا بنا لیں بزرگ ہیں وہ تاکہ وہ احترام کے ساتھ اندر جا سکیں اور ان کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو اس ٹائم ہمارا اصل مسئلہ دہشتگردی ہے جس پہ ہمیں سب کو مل کے جس سے لڑنا پڑنا ہے کوئی ایک اس سے نہیں لڑ سکتا اس سے پوری قوم کو مل کر لڑنا پڑنا ہے جس طریقے سے ہمارے بہادر کے پی کے پولیس افسران کا اور ہمارے جوانوں کا وہاں پر جس طرح سے خون بہایا گیا ہے وہ جب تک یہ آگ آپ کے گھر سے تھوڑی دور ہوتی ہے تو آپ کی آپ کو اس کی تپش اس طرح سے بدقسمتی سے محسوس نہیں ہوتی جب آپ کی اپنی سکن جلتی ہے آپ کو تب محسوس ہوتی ہے مثلا میں آپ کو انٹرسنگ بات بتاتا ہوں کہ پیچھ سے تین چار سا مہینے سے میرا کیس چل رہا ہے جس میں بغاوت اور غداری کی وجہ سے سزائے موت اور عمر قید کا فرد جرم آئد ہونے کے چانسز ہیں تو میں پچھلے دنوں صحافی حضرات کی ایک اماد یوسف کے لیے پوسٹ دیکھ رہا تھا تو اس سے مجھے اندازہ ہوا میں نے ایک حساب سے تو بلیسنگ سمجھی کہ چلو اماد یوسف میرے ساتھ ہے کہ چلو صحافی بھائی شور تو مجھا رہے ہیں کہ اس میں سزائے موت بھی ہے اس میں عمر قید بھی ہے اگر میں کلہ ہوں دا تو پھر تے شاید جلدی بھٹی لکھی گئے ایزی ویری سو اس لیے جب ہمارے اپنے گھر کو آگ آتی ہے نا تب ہم محسوس کرتے ہیں صحافی ہوں سیاستدان ہوں پولیس والے ہوں کوئی اور ادارہ تو اس لیے اب یہ جو دہشتگردی کا ناصور ہے اس میں ہمارے افواج کے بہادر افسران اور جوانوں نے جس طریقے سے پچھلے بیس سالوں میں قربانیاں دی ہیں ہمارے میڈیا کے لوگوں نے جیسے قربانیاں دی ہیں ہماری عام عوام نے ہمارے وکلا نے آپ کو بلوچستان کا واقعہ یاد ہوگا ہمارے ججز نے جس طریقے سے قربانیاں دی ہیں اب یہ قوم دوبارہ متحمل نہیں ہو سکتی اور دہشتگردی سے اگر آپ نے فائٹ کرنی ہے تو اکٹھے ہونا پڑنا ہے اور اکٹھے ہونے کے لیے آپ کو نئے الیکشن میں جانا پڑنا ہے کیونکہ جتنی خلیج پولیٹیکل اس ٹائم بن گئی ہے جتنے اپنے اپنے ورجنز بن گئے ہیں چیزوں کے جو ملک کے اندر اس ٹائم افرا تفریح ہے جب تک آپ ری سیٹ کا بٹن نہیں دبائیں گے عوام کے پاس جو اصل میں اللہ کی ذات کے بعد اقتدار اعلیٰ پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کے حقیقی وارث اس کی عوام ہے جب تک آپ عوام کو نہیں دیتے وہ اقتدار اور وہ فیصلہ نہیں کرتے کہ انہوں نے یہ اقتدار کس کو دینا ہو سکتا ہے وہ کل کو کہیں جی ہم نے پی پس پارٹی نون لیگ یا پی ٹی آئی فلان جماعت کو دینا ہے جس کو وہ دینا چاہتے ہیں انہیں دینے دیں تاکہ وہ جماعت آئے اس کی حکومت آئے وہ عوام کی امانگوں کے اوپر یہاں فیصلے کریں جسے دہشتگردی میں بھی ہم مقابلہ کریں جس سے ہم ایکانومی میں بھی مقابلہ کریں کیونکہ آپ کے سامنے جو پیپرز پارٹی کی دہشتگردی سے نبٹنے کی سٹریٹیجی تھی پاکستان تحریک انصاف کی بالکل مختلف تھی جو پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی اس سے پاکستان تحریک انصاف کی سٹریٹیجی ڈیفرنٹ تھی عمران خان کی سٹریٹیجی ڈیفرنٹ تھی اب عوام کو فیصلہ کرنے دیجئے وہ کس سٹریٹیجی کو بہتر سمجھتی ہے اور کون سی سٹریٹیجی یہاں پر لاغو ہونی چاہیے اس لیے میری توقع ہے کہ جلد از جلد ہم اس ایک چیز پہ جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے الیکشن کی وہ پوری ہوگی یہ جو رانہ سناؤلہ صاحب روز دھمکیاں دیتے ہیں روز جو پکڑا جاتا کہتے میں نے پندرہ کلو ہیرو نہیں ڈالی بھائی آپ ڈال لیں پندرہ کلو لیکن انصاف وہ والا دیں جو آپ کو ملا تھا آپ میرے پہ بھی ڈالنے ساتھ لیکن انصاف وہی والا چاہیے جاج صاحب بھی وہی والے چاہیے تاکہ وہی انصاف ہمیں مل جائے جو آپ کو ملا تھا تو اس لیے ہمیں ایک پیج پہ ہونے کی ضرورت ہے اس ٹائم ملک کو یگانگت کی ضرورت ہے اتحاد کی ضرورت ہے ہمیں ہمیں سب کو ایک پیج پہ ہونے کی ضرورت ہے جتنی پہلے شاید کبھی نہیں تھی اور اس کا سب سے بہترین حل ری سیٹ کرنے کا ہے تاکہ دوبارہ سے نئے سرے سے الیکشن ہوں عوام اپنے نمائندے چنے وہ نمائندے اپنی پولیسی اپنے منشور کی شکل میں عوام کے سامنے رکھے وہ کہے کہ ٹیررزم کو میں نے ایسے مقابلہ کرنا ہے اکانومی کو میں نے ایسے ضرورت کرنا ہے ہاں میڈیا کو فیر گراؤنڈ ملنا چاہیے کہ میڈیا سب کا انٹریو کر سکے سب سے بات کر سکے آپ کا یہ حق ہے کہ آپ یہ سخت سوال تمام پارٹیوں سے کریں کہ جی آپ آئیں گے تو دہشتگردی سے کیسے نپٹیں گے آپ آئیں گے تو معیشت سے کیسے نپٹیں گے آپ آئیں گے تو بہرزگاری سے کیسے نپٹیں گے آپ آئیں گے تو مہنگائی سے کیسے نپٹیں گے تو یہ میڈیا کا حق ہے کہ انہیں یہ پلیٹ فارم ملے کہ وہ تمام بڑے لیڈرز کے سامنے کھڑے ہو کر بے باک اور دبان طریقے سے یہ بات پوچھ سکیں اور وہ جواب دیں اور پھر عوام جج کریں کہ بھائی مجھے یہ والا بندہ ٹھیک لگ رہا ہے جو اکانومی ہو یا ٹیررزم ہو یا معیشت ہو یا آپ کی اور کوئی بیرزگاری ہے مہنگائی ہے اس کے اوپر اس کی پالیسیز ٹھیک ہیں میں نے اس کو ووٹ کرنا ہے اس پارٹی کو ووٹ کریں اور وہ پارٹی کوئی بھی ہو سکتی ہے میں نے پہلے بھی کہا وہ حکومت میں آیا اور پھر عوام کے لیے فیصلے کریں جب عوام نے خود چنا ہوتا ہے نا کسی کو تو عوام پھر اس کے اچھے برے تمام فیصلوں کو اون کرتی ہے جب آپ نے میڈیا کی آپ نے بات کی پاکستان کے میڈیا نے جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں ہمارا سب سے بڑا شہد ہوا ہے اور کیا کریں آپ پاکستان کے لیے اپنی گردنیں کٹوا دیں دیکھئے بات یہ ہے میڈیا نے ہمیشہ وہ کوئی بھی دور ہو میڈیا کے اوپر تو کیونکہ میڈیا آواز اٹھاتا ہے سوال کرتا ہے میڈیا جب آپ میڈیا کہتے ہیں تو اکثر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں اس طرف والے اور اس طرف والے پولیٹیکل پارٹیز میں ہم میڈیا ہوتے ہیں سب تو زیادہ رگڑا اس پاسے سانو باجدہ ہے اس پاسے تو انو باجدہ ہے بکاز آپ سوال پوچھنے والے ہوتے ہیں ہم جواب دینے والے ہوتے ہیں ہم اکثر دونہ ہی برے لگتے ہیں اور مال پانی کوئی اور بنا جاندہ ہے تو انو ٹائم نہ تنخواہ نہیں مل دی تا ساڑیر کے پلیوں کیس پر گد رہے ہیں اندے نے سو اس لیے جب تک ہمیں یہ شعور نہیں آئے گا اجتماعی کہ جو آواز اٹھانے والے لوگ ہیں وہ کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ ملیں وہ ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھے ایک دوسرے کے دکھ کو بانٹے میڈیا کے ساتھ کب زیادتی نہیں ہوئی عرش شریف کا تو پھر بہت ہی ایک انونا سانہ ہے ایک دل توڑ دینے والا ایک روح توڑ دینے والا سانہ ہے تو میں یہ بالکل مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا نے بہت ہی ظلم سہا ہے پاکستان کی پچھتر سال کی تاریخ میں اور میڈیا پہ سب سے بڑا تو معاشی ظلم ہوتا عام صحابی پہ وقت پہ تنخواہ نہیں ملتی مالک پیسہ بناتا جاتا ہے اس کو تنخواہ نہیں دیتا کیمرہ مین سے یہ ایک یہاں مائک ٹوٹ جائے سٹینڈ ٹوٹ جائے پتہ نہیں عام لوگ جو گھروں میں بیٹھے ان کو نہیں بتا اور یہ جس طرح کا انوائرمنٹ یہاں چیزیں ٹوٹتی ہیں گم ہوتی ہیں تو وہ جا کے جواب دے اس کی تنخواہ سے کٹنا ہے اس کے بیورو چیف نے اس کو ایکسلیمیشن کال دے دی نہیں ہے تو میڈیا کا امران ریاض کا میں پہلے کہہ چکا ہوں پہلے میں ادھر میڈیا سے بات کی میں ابھی دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر میڈیا کے کسی دوست سے اختلاف ہے تو اس سے باتچیت کریں اس کے اس کے بیورو چیف سے بات کریں اس کے اس کے نیوز ڈیریکٹر سے بات کریں اس کے اس کا جو ہیڈ ہے ادارے کا اس سے بات کریں اس کو بیٹھ کے اپنا نیریٹیو دیں اس کا نیریٹیو لیں باتچیت سے اس مسئلے کو حل کریں نہ کہ مقدمات ہوں اور گرفتاریاں ہوں اس سے عمومی طور پر ہمارا ازادیہ میڈیا کا تاثر ملک وطن عزیز کا اچھا نہیں جاتا تو یہ اچھی روش نہیں ہے یہ امپورٹڈ حکومت جو رانہ سناولہ جو کچھ کر رہا ہے یہ درست نہیں ہے ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب یہ خود اپوزیشن میں تھے تو یہ ازادیہ اظہار رائے کے کتنے بڑے دائی تھے تو ابھی یہ وہی صحافی ہیں وہی پاکستان ہیں وہی کیمرے ہیں وہی سوال ہیں وہی جواب ہیں اسی طرح کے سوال ہیں کو مختلف سوال نہیں ہے اگر جو میں قتل میڈیا میں آواز اٹھاتا اسی کوئی اندر کر دیا جاتا ہے یا اس کو قتل کی جب کیا نہیں جاتی تو اس پارے میں غلط ہے جی آپ غازی میں اپنے سیاسی اگر دیکھئے میری بات سنی ہے ابھی آپ اس ٹرم میرے پر رندہ پھیر رہے ہیں تو اس کا میں میں آپ سے یہی سوال کر رہا ہوں یہی رندہ میں بھیردہ سا پائی میں گڑا میں گڑا سیاسی مخالفین تا دروازہ تھا لے راکھتے رندہ بھیردہ تھا یہ رندہ پھیرنے کا بطلب کہ میں میڈیا کا بندہ ہوں میں ایک بڑی سٹرونگ وائس کے ساتھ ان کی کیے ہوئے غلط اور صحیح کام سامنے رکھتا تھا نہ میں ماضی میں کبھی کسی صحافی اور میڈیا کے بندے کے ساتھ جب میں یہاں فیڈل گورنمنٹ میں آیا تو ہماری حکومت کے اس ٹیم بڑے مخدوش تعلقات تھے ڈان کے ساتھ اور جیو کے ساتھ مجھے اس بات کا بڑا فخر ہے کہ میں نے بریج کیا تھا ان تعلقات کو میں نے بہتر کیا تھا آپ دونوں اداروں سے پوچھ لیں ہاں میں سخت بات کرتا ہوں لیکن سخت بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سیاسی مخالفین کو صدای دینے کی بات یقین رکھتا ہوں میں میڈیا کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے کا یقین رکھتا ہوں تو اس لیے توانومیوں نے اے ہو جے بندے چاہی دینے نہیں یا گلہ سخت کرن دوسرا کامنا پان اے نرم گلہ کر کر کے جو کچھ کیتا ہے اس تو دیکھو دیکھیں رانہ سناولہ مجھے کیا لگتا وہ خدا کے کہتے میں گرفتاریاں کروا رہا ہوں اور ڈنکے کی جو وہ تو کہہ رہے ابھی شیخ رشید صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں شکر کرے میں نے پندرہ کلو ہیرون نہیں ڈالی اور بھائی آپ ڈال لیں شیخ رشید صاحب پر جج صاحب وہی دے دیں انصاف کا تقاضہ وہی کریں جو آپ کے ساتھ ہوا تھا تو پھر کوئی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کام سے نکلیں ایک طرف دہشتگردی کا ناسور سار اٹھا رہا ہے دوسری طرف اکانوی غریب آدمی کا آج آپ سوچیں تین سو روپے کے قریب پٹرول ہونے والا ہے ڈالر آپ صبح پتہ کرتے ریٹ اور ہے شام میں ریٹ اور ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرایا گھر کا دیں یا وہ اپنا دوسرے کام کریں یہ میں کوئی پولٹیکل باتیں نہیں کر رہا یہ آپ سب کو پتا ہے ہر جگہ پر اوپر سے اگر lawlessness ہو گئی مین یہ دہشتگردی نے سار اٹھا لیا تو پاوتن عزیز کے لوگ جائیں گے کدھر تو اور ہم دوبارہ اپنے افواج کو شہید نہیں کروانا چاہتے ہمارے بہادر فوجیوں نے بیس سال شہادتیں دے کے وہ جنگ جیتی جو کسی نے نہیں جیتی ہم دوبارہ اس رستے پر نہیں چلنا چاہتے ہم اس ملک میں امن رکھنا چاہتے وہ بھی ہمارے بیٹے ہمارے بھائی ہیں جب وہاں کوئی شہادت ہوتی ہے تو ہمارے گھر میں ہی شہادت ہوتی ہے